ابھی ہم نے کرنا ہے ائر بیک تو ائر بیک کے لیے یہ پارڈ نمبر فور ہے تو ائر بیک کیسے کریں گے یہ جتنی گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا دراصل ائر بیک کے لیے سی جی ہنڈر بیسٹ ہے آئی پروک سے آپ ہر گاڑی کے ائر بیک نہیں کر سکتے فار ایزمپل میں کروں گا ٹیوٹا گاڑی کا کسی کا بھی ٹیوٹا کرولا کا میں کر لیتا ہوں کرولا کے اندر یہ فائلیں اتنی پڑی ہیں یہ آٹ دس فائلیں پڑی ہیں آپ کا جو آئی سی ہوگا نا وہ اس طرح اس کے اندر لگا ہوگا اس طرح کی جو موڈیول ہوگا نا جب آپ اس کو کریں گے نا اوپن ایسے تو موڈیول کے اندر جس جگہ پہ آئی سی لگا ہوگا نا وہ یہ بتائے گا پچیس زیرو چالیس اس آئی سی کا نام ہے آپ نے اس کو کر لینا اوپن اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ریڈ کر لینا ہے ریڈ کرنے کے بعد جیسے آپ ریڈ کریں گے نا تو یہاں پہ ڈیٹا کرپٹ آئیٹا آجے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ریز کریش کرنا ہے ریز کریش کرنے کے بعد یس کرنا ہے یہاں دیکھیں ابھی کریش کریش اچھا اگر یہ اس کے اندر آئیسی کے اندر فائل ہوتی تو یہاں پہ ڈمپ آ جانا تھا جیسے ہی ڈمپ آکے آنا تھا یہ ائر بیگ کلیر ہو جانا تھا آپ گاڑی کو دوبارہ ائر بیگ لگا کے آپ دوبارہ پھر جو ہے وہ کام کر سکتے تھے وہ آپ کی گاڑی کی فائل اس کے اندر آ جانی تھی آئی پروک کے ذریعے کسی بھی گاڑی کا آپ نے آئیسی سلیکٹ کرنا ہے موڈل سلیکٹ کرنا ہے موڈل کے بعد اگر آئی پروک کے اندر ہوگا تو آپ اس کو ریڈ کر کے ایسے اس کو پہلے ریڈ کریں گے پھر ڈمپ کلیر فائل کلیر کریں گے آپ ٹھیک ہے ابھی میں اس کو کرتا ہوں بند اچھا اس کے بعد آ جائے گا اینگل سینسر ای پروم ای پروم نیکس پارٹ جو ہے جو لاسٹ پارٹ فائنل پارٹ ہے یہ یہ فائنل پارٹ اس کے اندر آپ جب بھی آپ نے کوئی بھی گاڑی کا آئی پروک سے یوز کرنا ہے تو 2.9 اس طرح وولٹی لازمی کرنا ہے آپ سب سے پہلے ورنہ آپ کا میٹر یا پرسیسر یا آئیسی خراب ہو سکتا ہے اچھا ای پروم کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ای پروم کے لیے ہمیں ای پروم کے اندر جانا پڑے گا جیسا کہ اینگل سینسر کی فائل ہم سے خراب ہو گئی یا گاڑی کی پہلے فائل خراب تھی تو ای پروم کے اندر آگے فار ای پروم کا نمبر ہے ترانوے سے چھپن گا یہ ترانوے سے چھپن ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں 2.9 وولٹی کی ہے ابھی میں اس کو کروں گا ریڈ ابھی یہاں کرے گا کانٹینو میں کانٹینو کرتا ہوں ابھی ترانوے سے چھپن ہی آئیسی لگا ہوا یہ ابھی اینگل سینسر کی فائل اینگل سینسر کی ہمیشہ نہیں ڈالی جاتی ہے یا ایر بیگ کی کلیر ہو جائے گی یہ اس کے بعد میٹر کی بھی فائل کلیر ہو جائے گی اینگل سینسر کی آپ کو فائل نہیں ڈالنیں پڑے گی آپ کے پاس فائل مجود ہونے چاہیے جیسا کہ یہاں سے آپ نے کرنا اوپن فائل آپ کے پاس فار اگزمپل کوئی بھی فائل پڑی یا جو کہ ایر بیگ کی فائل ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا اوپن کر کے اپن یہاں سے ایسے کر کے اوپن اور اوپن کرنے کے بعد سیرو پوائنٹ پر کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ سیمپل ہی طریقہ تھا آئی پروگ یوز کرنے کا تو کوئی بھی دوست اگر کسی کو بھی آئی پروگ چاہیے تو وہ ہمارے صدر آپ تک سکتے ہیں تو یہ صرف میٹر ریورس کرنے کے لیے نہیں یہ ٹور استعمال یہ ہونا چاہیے کوئی میٹر حراب ہو جاتا ہے کسی طرح تو آپ اس کو میٹر کو کس طرح صحیح کر سکتے ہیں اس کا آئی سی کیسے دینڈرائٹ کر سکتے ہیں یہ ایزلی طریقہ تھا تو اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو آپ وہ ہمارے صدر آپ تک کر سکتے ہیں تو یہ کمپلیڈ ویڈیو آج کی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے اللہ حافظ